اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت جو عقیدہ پھدرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام جہانوں کا مالک ہے اللہ تعالی جتنے جہان ہیں جتنے عالم ہیں اللہ تعالی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کا اونر سب کا مالک اللہ تعالی ہے ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں قرآن شریف میں اس مضمون کی مختلف آیتیں ہیں سورہ علی عمران کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علا کل شیئ قدیر ترجمہ تمام آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سورہ معیدہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کی ملکیت اللہ ہی کے لئے ہے سورہ معیدہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعلیہ المسویر تمام آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں اس کی ملکیت اللہ ہی کے لئے ہے اور اسی کی طرف سب کل اٹھ کر جانا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بی ادیہ ملکوت کل شئی ویلیہ ترجعون پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ تمام چیزوں کی ملکیت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گی ان سب آیتوں میں صاف صاف یا مضمون موجود ہے کہ جتنی چیزیں ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پراپرٹی ہے اللہ کی ملکیت ہے سب چیزوں کا وونر سب چیزوں کا مالک اللہ تعالی ہے دنیا میں وقتی طور پر عارضی طور پر ٹیمپروری اللہ تعالی نے چیزوں کا مالک انسان کو بنایا ہے استعمال کرنے کے لئے لیکن حقیقت میں مالک سب چیز کا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی امت مسلمہ کی عقائد کو مضبوط فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین